السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ویورز آج پھر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کے میدے میں گرمی ہے پیٹ میں جلن ہوتی ہے میدے میں گرمی ہوتی ہے تضاویت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کون سن اس کا استعمال کریں تو سب سے پہلے آپ زیادہ مسالے کا سیون نہ کریں زیادہ چائے کا سیون نہ کریں یہ دو چیزوں کا اس میں آپ کو پریس کرنا ہے اس کے بعد میں یہ نسکہ ضرور استعمال کریں نسکہ کون سا ہے ویورز اس طرف چلنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ اگرچہ آپ اب تک کے میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کر لیں اور بھیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو فوری مل جائے تو نسکہ نوٹ کر لیں ویول جیسا کہ آپ جو ہے اس کن پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ لینا ہے مولٹھی جس کو جیسٹو مد بھی کہتے ہیں اس کا آپ پاورڈر بنا لیں اس کا پاورڈر آپ کو بنانا ہے سو گرام اس کے بعد میں بھوسی اسب گول بہت مشہور چیز ہے اور بہت بے شمار فائدے بھی اس کے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر تو یہ بہت ہی کام کی جڑی بوٹی ہے تو اس کا بھی آپ کو جو ہے تو سو گرام لے لینا ہے یہ اور اس کو تھوڑا گرینڈ کر لینا ہے بھوسی تو ویسے ہی پاورڈر جیسی دیکھتی ہے لیکن گرینڈ کرنے میں یہ اور باریک ہو جائے گی اور باریک دونوں کا صفوف میں لالیں اب اس کو صبح شام آپ کھانا کھانے کے بعد میں ایک چمچ یعنی چاہ والا ایک چمچ کا سیون پانی سے لے لیا کریں ایسا مسصل سات دن استعمال کریں تو میڈے کی تیزہ بیت اور میڈے میں جلن اور سینے میں جلن ڈائجیشن کا ٹھیک ٹھاک نہیں چلنا پیٹ کی خرابی آپ کا ٹھیک سے نظام حازم کام نہیں کرنا اور لیور کی گڑھ بڑی اسی کے ساتھ سے جو ہے تو آپ کو جو ہے کبھی لوز موشنز لگ جاتے ہیں کبھی کھانا کھاتے آپ جو ہے تو لیٹن کی طرف چلے جاتے ہیں فوراں ہی تو یہ ساری چیزوں کو نظام حازم کی اصلاح کرنے کے لیے اور میڈے اور لیور کے لیے اور اس کی تضاویت کو کم کرنے کے لیے یہ بہت ہی بڑیاں فارمولا میں نے آپ کو آج ہی ویڈیو میں دیا ہوں بنائیں استعمال کریں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے ویورز تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا پھر امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کتنے پرسنٹ پائدہ مل رہا ہے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ